رحیم ایک باغ میں چوکیداری کا کام کیا کرتا تھا جس باغ میں وہ کام کرتا تھا اس کے مالک کو شکایت تھی کہ آس پاس کے بچے آئے دن آم کے باغ سے آم چوری کیا کرتے تھے جس کارن رحیم چوکیدار کو وہاں پر نوکری کیلئے رکھا گیا تھا سنا ہے کہ تُو نے پچھلے باغ میں بھی بہت اچھی چوکیداری کی تھی جس کی وجہ سے اس باغ میں بہت اچھے آموں کی بکری ہوئی تھی اور مالک کو بہت منافع ہوا تھا جی سیٹ آپ نے بلکل صحیح سنا ہے میں چاہتا ہوں کہ تُو ہمارے یہاں پر بھی یہ صحیح کام کرے اور تجھے اور مجھے دونوں کو بہت اچھا منافع ہو جس سے میں تجھے اچھے سے پیسے دے سکوں جی سیٹ آپ چندہ نہ کرو میں بہت ہی اچھے سے کام کروں گا اور اب کوئی بھی بچہ یہاں سے آم کی چوری نہیں کر پائے گا رحیم یہ سب بول کر باغ کی چوکیداری میں لگ جاتا ہے کچھ دیر بعد بچے وہاں پر آتے ہیں اور بچے رحیم سے نظری چورا کر آموں کی چوری کر لیتے ہیں تب ہی وہاں مالک آ جاتا ہے رحیم یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ شیطان بچے میرے باغ سے آم کیسے چوری کر کے لے گئے سیٹ وہ میں تو نگرانی اچھے سے ہی کر رہا تھا پر پتہ نہیں ہے شیطان بچے کیسے آم چوری کر کے لے گئے تجھے میں نے اس لئے یہاں پر نہیں رکھا تھا یہ تیرے ہوتے ہوئے بھی آموں کی چوری کریں اگر ایسا ہی چلتا رہا تو میں تجھے ایک بھی پیسا نہیں دوں گا سیٹ جی جو ہوا سو ہوا آج کے بعد وہ بچے کبھی چوری نہیں کر پائیں گے آپ میرا یقین مانیے ٹھیک ہے یہ تمہاری انتیم چیتاونی ہے اب کی بار دھیان سے کام کرنا پھر رحیم دھیان سے چوکی داری کرنے لگا اور جب بھی بچے آئے اور آموں کی چوری کرنے لگے تو رحیم ڈنڈا لے کر ان کے پیچھے دولنے لگا شیطان بچے آج میں تم سب کو سبک سکھا کر رہوں گا تمہارے ماتا پیتا نے تو تمہیں کچھ سکھایا ہی نہیں پس چوری کرتے ہو پر آج میں تمہیں ضرور سکھاؤں گا رحیم کروڈ سے آگ ببولہ ہو جاتا ہے اور غصے سے کہتا ہے بچو یا تو تم لوگ اس جھوپڑی سے باہر آ کر مجھ سے معافی مانگو اور بادہ کرو کہ کبھی بھی دوبارہ آم کی چوری نہیں کروگے ورنہ آج تمہیں اس کا انجام بھگتنا پڑے گا شیطان بچے جھوپڑی کی چھوٹی سی کھیڑکی سے رحیم کو پتھر مارتے ہیں اور آپس میں بات کرتے ہیں بھائی آج تو بہت بڑے فس گئے یہ چوکیدار تو ہمارے پیچھے ہی پڑ گیا اب کیا کریں عرد تم لوگ ایسے ہی جھوپڑی کا دروازہ بند رکھو اور اس چوکیدار کو پتھر مارتے رہو کچھ دیر میں یہ تھک کر واپس چلا جائے گا ہاں بھائی یہ ہی صحیح طریقہ ہے ورنہ اگر ہم اس چوکیدار کے ہاتھ لگے تو یہ ہمیں اس جنڈے سے مار مار کر ہمارے گھر تک لے جائے گا پھر بچے جھوپڑی سے ایسے ہی رحیم کو پتھر مارتے رہتے ہیں رحیم غصے میں بینا کچھ سوچے سمجھے جھوپڑی کو آگ لگا دیتا ہے لوگ آپ یا تو اس جھوپڑی سے باہر آ جاؤ یا پھر اسی جھوپڑی کے اندر جل کر مرو جھوپڑی میں چاروں طرف آگ پھیل جاتی ہے بچے اس سے باہر نکل ہی نہیں پاتے اور سارے بچے جل کر مر جاتے ہیں پھر ان کے گھر والے ان کی تلاش کرتے ہیں ارے چنٹو کے پاپا چنٹو اور باقی کے بچے گھر واپس نہیں آئے ہیں پتہ نہیں کہاں رہ گئے چلو راجو کے گھر جا کر دیکھتے ہیں کہیں چنٹو راجو کے گھر ہی نہ ہو چنٹو کے ماتا پتا راجو کے گھر جاتے ہیں پر وہاں راجو کے ماتا پتا کا بھی وہی حال تھا پھر وہ لوگ آمن کے گھر جاتے ہیں آرے راملال تمہارا بیٹا آمن کہاں ہے پتہ نہیں بھائی صبح سے کھیلنے گیا ہوا تھا ابھی تک لوٹ کر واپس ہی نہیں آیا مجھے لگا کہ وہ چنٹو اور راجو کے ساتھ ان کے گھر ہوگا آرے نہیں بھائی وہ ہمارے گھر نہیں ہے بلکہ چنٹو اور راجو بھی گھر واپس نہیں آیا ہے بھائی مجھے تو اب بہت گھبرہات ہو رہی ہے نہ جانے بچے کہاں چلے گئے پھر تینوں بچوں کے ماتا پتا ان کی تلاش کرتے ہیں پر انہیں ان کے بچے کہیں نہیں ملتے پھر وہ پولیس اسٹیشن میں بچوں کے لاپتا ہونے کی ریپورٹ کرتے ہیں آپ لوگ چنٹا مت کیجئے ہم بچوں کی تلاش کرتے ہیں پولیس اور بچوں کے ماتا پتا ان کی تلاش کرتے ہیں پر تینوں بچوں کا کہیں کچھ پتا ہی نہیں چلتا پھر کچھ دنوں تک سب صحیح چل رہا تھا پھر اچانک سے ایک رات میں آم کے ایک پیڑ کے سارے آم اچانک سے چوری ہو گئے رحیم اگلے دن غصے سے بولتا ہے ارے یہ کیا ہوا سارے آم چوری کیسے ہو گئے میں تو رات بار یہیں پڑتا میں نے تو کسی بچے کے شور مچانی کی آواز بھی نہیں سنی نہ ہی کسی ویکٹی کو ادھر ادھر آتے دیکھا پتا نہیں غصے ہی کیسے سارے آم غائب کیسے ہو گئے تب ہی باغ کا مالک وہاں پر آ جاتا ہے اور غصے سے یہ رحیم کو کہتا ہے میں نہیں جانتا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے یا نہیں بینا کسی کے آئے تو یہاں پر چوری نہیں ہو سکتی نا سیج جی میں سج بول رہا ہوں یہاں پر کوئی بھی نہیں آیا رحیم اب کی بار ایسا ہوا تو میرا جو بھی نقصان ہوگا اس کی بھرپائی تو کرے گا پھر اگلے دن رحیم ساری رات جاگتا ہے لیکن وہاں کوئی نہیں آتا اور صبح اٹھ کر دیکھتا ہے تو پھر ایک آم کے پیر سے سارے آم چوری ہو گئے تھے آخر یہ سب کون کر رہا ہے مجھے آج رات پکا ہی کرنا ہوگا یہ سب کون کر رہا ہے ورنہ سیٹھ مجھ سے بھرپائی کروالے گا پھر رحیم رات میں چھپ کر دیکھتا ہے کہ ایک پیر سے آم کے گرنے کی آواز آ رہی تھی رحیم اس پیر کے نیچے جا کر دیکھتا ہے تو پیر کے اوپر کوئی بھی نہیں تھا اور آم دھڑا دھڑ پیر سے نیچے گرے جا رہے تھے رحیم یہ سب دیکھ کر چھلاتا ہوا وہاں سے بھوچ جاتا ہے بھاگو بھاگو بھوچ بھوچ اس بھاگ میں بھوچ ہے اگلے دن رحیم مالک کو سب بتاتا ہے سیٹھ میں نے رات کو دیکھا کہ پیر سے آم اپنے آپ گر رہے تھے پتہ نہیں یہ سب کون کر رہا ہے میں اب تمہارے بھاگ میں کام نہیں کروں گا مجھے لگتا ہے وہاں پر کوئی بھوچ ہے جو یہ سب کر رہا ہے رحیم پاگل ہو گئے ہو کیا بھوچ بھلا آم کیوں چُرائیں گے تجھے کام ہی نہیں کرنا چل تُو چھوڑ میں خود ہی چوکی داری کرتا ہوں پھر مالک اپنے باغ میں خود ہی چوکی داری کرتا ہے رات میں اچانک پھر ایک پیڑ کے سارے آم خود ہی آم بھا جاتے ہیں مالک یہ سب دیکھ کر کہتا ہے ارے مجھے لگتا ہے وہ رحیم سچ کہہ رہا تھا مجھے بھی یہاں پر کوئی چوری کرتے ہوئے نہیں دکھا اور سارے آم خود ہی غائب ہو گئے پھر دھیرے دھیرے باقی بھاگوں سے بھی آم غائب ہونے لگے ایسے اچانک سے آموں کو غائب ہوتے ہوئے دیکھ کر لوگ کہتے ہیں بھائی کوئی تباعت ہے کوئی تو ہے جو ہمارے بھاگوں سے آم کو چوری کرتا ہے ہمیں اس کا پتہ لگانا ہی ہوگا پھر لوگ اس کا پتہ کرنے کے لیے اپنے بھاگوں میں خود بھی پہرداری کرنے لگتے ہیں پھر وہ رات میں دیکھتے ہیں کہ پیڑوں سے آم گر رہے تھے لیکن کوئی دھی ویکتی یا بندر پیڑ کی اوپر نہیں تھا یہ دیکھ کر سب ڈر جاتے ہیں ہمیں تانترک بابا کا بولانا ہوگا ضرور یہاں پر آم چورانے والا بھوت ہے اگلے دن لوگ تانترک کو لے کر باگ کے پاس جاتے ہیں تانترک دیکھتا ہے تو اسے دکھائی دیتا ہے کہ کچھ بچے آم کے پیڑ پر چڑھے ہوئے تھے اور وہ آم کے پیڑوں سے آم کو گرا رہی ہیں تب ایک بچہ تانترک کے پاس آتا ہے اور سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تانترک اس سے پوچھتا ہے کون ہو تم اور یہاں سے آم کو چوری کرتے ہو میں چنٹو اور میرے دوست امن اور راجو ہم اس باگ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے ہم یہی رہیں گے پر تم لوگ یہاں کیوں رہنا چاہتے ہو کیونکہ ہم کو اس باگ میں رہیم نے زندہ جالا دیا تھا اور اب ہم اس باگ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے اور یہی پر ہی رہیں گے ایسے ہی لوگوں کے آم چھوڑاتے رہیں گے چنٹو امن اور راجو کے ماتا پتا یہ بات سن کر بہت رونے لگتے ہیں ساتھ ہی وہ باگ کے مالک کے ساتھ مل کر رہیم کو سزا دلواتے ہیں پھر تانترک تینوں بچوں سے بولتا ہے میں تمہیں مکتی دلا دیتا ہوں تم اب اس آم کے باگ سے آم چوری نہیں کروگے نہیں ہمیں کوئی مکتی نہیں چاہیے ہمیں اسی آم کے باگ میں رہنا ہے اتنا کہہ کر تینوں بچے غائب ہو جاتے ہیں آج بھی اس گاؤں کے آس پاس جتنے بھی آم کے پیڑ تھے وہاں پر کوئی بھی بیقتی آم نہیں کھا پاتا تھا کیونکہ ہر رات آم کے پیڑ سے اچانک آم غائب ہو جاتے تھے مہراج گزب ہو گیا گزب کیا ہوا چترگوپت ایسے کیوں ہافتے ہوئے آئے ہو بتاؤ ہمیں کیا بات ہے مہراج آپ سنیں گے تو آپ بھی آشارے چکت رہ جائیں گے آج مجھ سے جو ہوا ہے وہ بہت ہی بھائیانک انجام دے سکتا ہے چترگوپت ایسا کیا کر دیا تُو نے جو ایسے بول رہا ہے جلدی بتا مجھے مہراج میں سب کے لیکھا جوکھا والی بھوشے وانی کی کتاب اٹھا کر رکھ رہا تھا تب ہی وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر پرتوی لوگ پر جا گیری یہ کیا کہہ رہا ہے تُو تجھے پتہ بھی ہے اس میں سب کا حساب ہوتا ہے اس میں سب کے کرموں کا لیکھا جوکھا ہوتا ہے اور تُو نے وہ کتاب بھولوک میں گرا دی اس کے لیے تو برحمدیو ہمیں بہت بھینکر دنڈ دے سکتے ہیں مہراج تب ہی تو میں گھبراتا ہوا آپ کے پاس آیا ہوں دیکھو میرے ہاتھ پیر سب کاپ رہے ہیں تیری باتیں سن کر تو میرے ہاتھ پیر بھی کاپنے لگے اب یہ ناٹک بند کر اور جلدی سے برحمدیو کے پاس چل چترگوپت یمراج کے ساتھ برحمدیو کے سامنے جاتے ہیں کیا ہوا تُم دونوں کو اتنے گھبرائے ہوئے کیوں لگ رہے ہو پربو ہم ایک شما کر دیجئے تمہیں کس چیز کی شما چاہیے ایسا کیا آپ رات کر دیا تم دونوں نے پربو میں بھاوشے وانی کو اٹھا کر رکھ رہا تھا اور وہ میرے ہاتھوں سے پھسل کر پرتفی لوک میں جاگیری برحمدیو جودت ہوتے ہوئے تم دونوں کو ایک کام دیا ہوا ہے اور وہ بھی تم لوگوں سے صحیح سے نہیں ہوتا کبھی کسی اور کے پران ہر لیتے ہو تو کبھی کسی نردوش کو دنڈ دے دیتے ہو لگتا ہے تم سے تمہارا کام چھین کر کسی اور کو دینا پڑے گا برحمدیو اتنا کرو نہ کریں ہمیں ہماری بھول کو صحیح کرنے کے لیے ایک افسر پردان کریں تمہاری بھول ایک ہی طریقے سے شما کی جا سکتی ہے اب تم دونوں پرتفی لوگ پر جاؤ اور اس کتاب کو لے کر واپس آؤ چترگوپت اور یمراج دونوں پرتفی لوگ پر آتے ہیں اور ان کو دیکھ کر لوگ ترہ ترہ کی باتیں بناتے ہیں ارے یہ دیکھو اے ڈراما کمپنی کے لوگ گھوم رہے ہیں ارے بھائی تم سڑک پر کیا کر رہے ہو تمہیں تو ڈراما کمپنی میں جانا چاہیے تھا تم گلت جگہ آ گئے ہو دوشٹ مانو ہم چترگوپت ہیں اور یہ ہمارے مہراج یمراج ہیں چترگوپت کی باتیں سن کر لوگ ہستے ہیں اور تب ہی مہراج چترگوپت کو کہتے ہیں چترگوپت دھیان لگا کر دیکھو بھوشہ مانی کہاں گری ہے مہراج میرے دھیان میں آ رہا ہے کہ وہ یہیں آس پاس کہیں بہت بڑے بنگلے میں جا گری تھی تو پھر دیر کس بات کی ہے چلو اسے اٹھا کر لیا جائے چترگوپت اور یمراج دونوں بنگلے کے پاس جاتے ہیں ارے یہ تو بہت وشال بنگلہ ہے اس کے گیٹ پر تو چوکیدار بیٹھا ہے ہم اندر کیسے جائیں گے مہراج اندر جانا تو گیٹ سے ہی ہوتا ہے ہمیں دروازے سے اندر جانا ہوگا ہم اس چوکیدار سے بول دیتے ہیں کہ ہمیں اندر جانا ہے دونوں چوکیدار کے پاس جاتے ہیں ارے سنو سنو تم دونوں اندر کہاں جا رہے ہو یہ تمہارا ڈراما کمپنی کا گھر نہیں ہے یہ ہمارے مالک کا گھر ہے بیٹا ہماری بھوشی مانی کی کتاب تمہارے بنگلے کی چھت پر گری ہے ہمیں اسے اٹھا کر لے کر آنا ہے اچھا اب تمہارا نیا ڈراما شروع ہو گیا ارے جاؤ بھانگو یہاں سے وننا اچھا نہیں ہوگا چوکیدار دونوں کو بھگا دیتا ہے چترگوپت ہمیں کوئی دوسری یوٹی لگانی پڑے گی ایسے تو ہم اس گھر میں پرویش ہی نہیں کر سکتے مہاراج جب سیدھی انگلی سے گھینا نکلے تب انگلی کو ٹیڑا کرنا پڑتا ہے آپ کو یاد ہے کہ مانب کو جب کوئی چیز نہیں ملتی تو چوری کرنے چلا جاتا ہے اب ہمیں بھی چوروں کی طرح ہی اس گھر میں گھسنا ہوگا اور کتاب کو اٹھا کر لے کر آنا ہوگا یہ تم کیا کہہ رہے ہو ایسا بھی بھلا ہوتا ہے کیا تب ہی وہاں سے ایک بھیکتی جا رہا تھا وہ انہیں دیکھ کر بولتا ہے آرے تم مانو کان ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو میں اور یہ میرا چترگوپت ہمارے بھوشے کی کتاب یعنی بھوشے وانی کتاب اس گھر میں جاگری ہے ہمیں اس کو لے کر آنا ہے ہمیں چوکیدار نے دروازے سے اندر جانے کیلئے منع کر دیا ہے اسی لئے ہم چور کی طرح گھسنے کا پلین بنا رہے ہیں اپر چوری کرنا غلط بات ہے اس کے لئے تمہیں جیل ہو سکتی ہے اگر کسی نے دیکھ لیا تو تو اسی لئے غلط کام مت کرو بیقتی یہ بات کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے یہ جیل کیا ہوتی ہے مہاراج مجھے بھی نہیں معلوم کی جیل کیا ہوتی ہے ہو سکتا ہے جیسے ہمارے نرک لوگ میں لوگوں کو قید رکھتے ہیں ایسے ہی پرتوی لوگ پر بھی کوئی قید کرنے کا اس تھان ہوگا اگر ہم پکڑے گئے تو ہم جیل بھی دیکھ لیں گے مہاراج چترگوپت شب شب بولا کرو ایک تو تم نے گلتی کی ہے اوپر سے ایسی باتیں بول رہے ہو مہاراج چھما کریں ٹھیک ہے پر اپنا دھیان بھوشے مانی کی خوج میں لگاؤ نہ کی ادھر ادھر کی باتوں میں پھر دونوں دیوار کے پاس جاتے ہیں یمراج چترگوپت کو اٹھا کر دوسری طرف فینک دیتے ہیں چترگوپت دوسری طرف سے رسی مہاراج تک فینک دیتا ہے ارے مہاراج اس رسی پر لٹک کر ادھر آ جائیے یمراج رسی پکڑ کر لٹکتے ہیں اور دوسری طرف چلے جاتے ہیں پھر چھپتے چھپاتے چھت پر چلے جاتے ہیں اور کتاب کھولنے ہی والے ہوتے ہیں کہ تب ہی چترگوپت کا پیر سائرن پر لگ جاتا ہے وہ سائرن بجھنے لگتا ہے یمراج اور چترگوپت کو بھارنے کی جگہ نہیں ملتی اور وہ لوگ انہیں پکڑ لیتے ہیں چور 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 گھر میں چور ارے ہم چور نہیں ہم یمراج ہیں اور یہ ہمارا چترگوپت ہے ارے تم دونوں چور یمراج کو بھی نہیں چھوڑتے بے شرم کہیں کہ یمراج اور چترگوپت کے بھیش میں چوری کرتے ہو ابھی تمہیں پولیس کو پکڑا دیتی ہوں لوگ پولیس کو بلا لیتے ہیں اور پولیس چترگوپت اور یمراج کو پکڑ کر جیل میں لے جاتی ہے یمراج جیل کے اندر سے کہتے ہیں ہم نے کوئی اپراد نہیں کیا ہے ہم تو اپنی بھوش شیوانی کی کتاب کو اٹھانے کیلئے وہاں گئے تھے اور تم نے یہاں ہمیں قید کر لیا اس جگہ کو جیل کہتے ہیں اور سارے چور یہیں پر ہی قید رہتے ہیں چطرگپت تمہاری وجہ سے مجھے یہاں کیا کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اب یہاں سے باہر کیسے نکلا جائے میری تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا مہراج میں کیا بتاؤں اب آپ ہی کچھ سوچو یہاں سے کیسے نکلا جائے میں اس جیل کو توڑ دیتا ہوں اور باہر نکل جاتا ہوں پرمہراج یہاں پر ہماری دیوے شکتی کام نہیں کرے گی یہ دھرتی لوگ ہے اور جب تک ہماری بھوشنے وانی ہمیں نہیں مل جاتی تب تک ہمارے پاس ہماری شکتیاں بھی نہیں ہوں گی یہ تو بہت ہی بڑی ویڈمبنا ہے اب ہم یہاں سے کیسے نکلے یمراج اور چطرگپت جیل میں ہی رہتے ہیں انسپیکٹر آتا ہے اور یمراج اور چطرگپت کو دیکھ کر بولتا ہے ارے تم دونوں تو وہی ہو میں نے تمہیں کہا تھا کہ چوری کرنا صحیح بات نہیں ہے پھر بھی تم مانے نہیں اور چوری کر کے آ گئے ہیں ارے پتر تم تو جانتے ہی ہو ہم یمراج اور چطرگپت ہیں ہماری بھوشنے وانی ان کی چھت پر گری تھی ہم وہی اٹھانے آئے تھے میں تم چوروں کو اچھے سے جانتا ہوں تم سب بہانے بنا رہے ہو ہم کوئی بہانہ نہیں بنا رہے اگر تمہیں وشواس نہیں ہوتا تو اس گھر پر جا کر دیکھو اس کی چھت پر ہماری بھوشنے وانی کی پستک پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تم لوگ کہتے ہو تو ایک بار جا کر دیکھ ہی لیتا ہوں میں پھر انسپیکٹر اس گھر میں جاتا ہے اور چھت پر جا کر دیکھتا ہے وہاں سچ میں بھوشنے وانی کتاب پڑی ہوئی تھی انسپیکٹر اسے اٹھا کر لاتا ہے کیا یہی ہے تمہاری بھوشنے وانی کی کتاب ہاں یہی ہے ہماری بھوشنے وانی کی کتاب ادھر دکھاؤ چتر گھپت انسپیکٹر سے بھوشنے وانی لے کر یمراج کے ہاتھ میں دے دیتا ہے بھوشنے وانی یمراج جی کے ہاتھ میں آتے ہی ان کی شکتی واپس لوٹ آتی ہے اور وہ غائب ہو کر جیل سے بہار آ جاتے ہیں یہ دیکھ کر انسپیکٹر کہتا ہے ارے یمراج جی میں نے آپ کو پہچارنے میں غلطی کر دی پر آپ تو سچ میں ہی یمراج اور چتر گھپتی ہیں پتر تم نے ہماری مدد کی ہے جب تو اوپر آئے گا تو ہم بھی تیری مدد کریں گے اب ہمیں جانا ہوگا اتنا کہہ کر وہ دونوں وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں